گرافک ڈیزائن کے ہمارے اس کورس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کورل را آج گرافک ڈیزائن کی کلاس نمبر 24 ہے اور کورل را کا لیکچر نمبر 13 ہے لیکچر نمبر 12 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ایڈٹ فیل جو ہے یعنی کہ اپنی شیوز میں اپنے اوجیکٹس میں کلر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے بری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کسٹمر کے کلائنٹ کے پری ڈیزائن لوگوں سے ہم کس طرح سے کلر پک کر سکتے ہیں اس کی ویلیوز ایڈ کر سکتے ہیں یہ سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا ایڈٹ فیل میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم جو فاؤنٹین فیل ہے یعنی کہ گریڈینٹ فیل جسے ملٹی کلر بولتے ہیں ملٹی شیڈ ہم کس طرح سے اپنے اوبجیکٹ میں اپنی شیپ میں ایڈ کر سکتے ہیں میں ہوں محمد الرسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں کورل راہ کا لیکچر نمبر تھرٹین نیو ڈاکمنٹ اوکے ارض کریں میں یہاں پہ ایک شیپ راہ کرتا ہوں ایڈٹ فیل کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس لئے ہم اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ڈائریکٹ لی ہم فاؤنٹین فیل گریڈینٹ فیل پہ چلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈٹ فیل کی جو آپشن ہے اس کا جو ڈائرلوگ بوکس ہے اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے شیفٹ ایف الی ایون جیسے ہی آپ شیفٹ ایف الی ایون کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا ڈائرلوگ بوکس آئے گا یہ یونی فاؤنٹین فیل ہے اس کے ساتھ ہی فاؤنٹین فیل ہے یعنی کہ گریڈٹ فیل ہے اس پہ آپ کرک کریں گے تو یہ گریڈینٹ فیل شو ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں آنا چاہتے Directly Add Gradient Fill جو ہے اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے F11 Just F11 Press کریں گے تو ہمارے پاس Gradient Fill ہی Open ہوگا تو F11 press کیا ہمارے پاس یہ کیا Fountain Fill یعنی کہ Gradient Fill بھی اس کو بولتے ہیں Apply gradient of colors or shades Fountain Fill پہ کلک کیا تو ہمارے پاس By default یہ والے colors Show ہوئے دو color اس میں دو نوڈز ہیں ان کو بولتے ہیں نوڈز یہ right نوڈ ہے یہ ہے left نوڈ میں اس نوڈ کو select کیا اس میں black color ہے نوڈ color black ہے میں اس کو select کیا یہ ہمارے پاس Uniform Fill کا Dialog Box جو ہے وہ آگیا ادھر سے ہم کوئی شاہ بھی color اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں اس کی values سے اگر آپ نے add کرنا ہے تو آپ By values add کر سکتے ہیں یا اس کو اوپر نیچے موو کر کے اپنی مرضی سے کوئی شاہ بھی color select کر سکتے ہیں یہاں سے آئی ڈراپر سے pick بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ customer کا logo ہے تو آئی ڈراپر select کریں اور اس لوگوں کے اوپر لاکس کو کلک کریں گے تو وہ والا color select ہو جائے گا جیسے کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا آئی ڈراپر کے بارے میں تو میں نے یہ والا select فرض کریں میں red select کیا یہ ایک نوڈ ہو گیا left side والا اب right والے نوڈ میں کونسا color ہے white میں اس کو select کرتا ہوں میں اس کو select کیا اس میں میں نے فرض کریں یہ والا color کر دیا میرے پاس دو color ہو گئے اب دیکھیں اس میں یہ جو نوڈ ہے اس کو میں اگر move کروں گا right side پہ تو green جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا red جو ہے وہ بڑھتا جائے گا یہ سارا ادھر preview نظر آ رہا ہے ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے کروں گا تو ادھر ہو جائے گا یہ اس کی values ہیں کتنے پرسنٹ 50% کروں گا تو آدھا آدھا ہو جائے گا 50% میں یہ بالکل center میں ہے یہ 40% اس طرح سے آپ اس کو move کر سکتے ہیں لیکن یہ ہیں دو colors یعنی کہ دو نوڈز میں چاہتا ہوں کہ مجھے ادھر بھی red چاہیے ادھر بھی red چاہیے اور center میں green چاہیے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے مجھے یہاں پر double click کرنا ہوگا یہاں پر میں double click کیا تو میں نے ایک node add کر لیا اگر میں اس node کو delete کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر double click کروں گا تو وہ delete ہو جائے گا میں اس کو add کیا ایک اور add کیا ایک اور add کیا جتنے چاہیں آپ add کر سکتے ہیں ادھر میں کر دیتا ہوں فرض کریں white color کر دی ادھر میں نے yellow کر دیا ادھر green کر دیا اس طرح سے آپ چھو colors ہیں وہ gradient کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں ان کو آپ آگے پیچھے move کر سکتے ہیں یہ سارے gradient colors ہیں آپ ان کو delete کر سکتے ہیں double click کریں گے تو delete ہو جائے گا ہمارے پاس پھر سے دو nodes بچے تو یہ fountain fill جس کو gradient بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں blend transitions یعنی types کہ کس طرح سے آپ نے اس کی type کیونے چاہیے ہمارے پاس پہلی type جو ہے linear fountain fill یعنی کہ سیدھا linear کو بہتا ہے سیدھا یہ سیدھا سیدھا ہے ہمارے پاس دو اس کے بعد آئیے elliptical fountain fill یعنی کہ rounded میں اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ rounded ہے ایک circle کی شکل میں آ رہا ہے آپ اس کو move بھی کر سکتے ہیں ادھر سے آپ ادھر کر سکتے ہیں اس کو زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کو select کریں change کریں کچھ بھی کوئی بھی color آپ کر سکتے ہیں یہ fountain fill اس کے بعد ہمارے پاس ہے conical fountain fill اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گا یہ conical fountain fill میں چاہتا ہوں فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ والا color جو ہے اس کی جگہ پہ آج ہے اور یہ والا color جو ہے وہ جگہ پہ آج تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہو گا یہ reverse fill میں reverse fill کیا تو یہ دیکھیں وہ color ادھر چلا گیا دوسرا اس کی side پہ آگیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے rectangular fountain fill پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے rectangular کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے color آگیا یہ ساری blend transitions ہیں اس کے بعد mirror repeat and reverse یہ default fountain fill ہے اس کے بعد repeat and mirror repeat and mirror کیا تو یہ دیکھیں وہ بار بار repeat ہو رہا ہے آگے جا رہا ہے وہ ہی color اس کے بعد یہ repeat یہ ساری repeat کی options ہیں یہ سارے gradient colors کی option ہیں جو چاہیں آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے design کے coding کے جو آپ کو چاہیے یہ اس کے ساتھ اس کی transformations ہیں کہ آپ کو یہ کم زیادہ کرنا ہے چھوٹا بڑا کرنا ہے یہ ساری transformations ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں یہ اس کا angle ہے ادھر سے آپ angle کو ہے جو وہ change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے angle ہیں آپ angle change کر سکتے ہیں اس کا size transformation اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ اس کو skew کر سکتے ہیں 60 پہ فرض کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری options آپ use کر سکتے ہیں بہت ساری options ہیں gradient fill میں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں اس تو یہ میرے پاس pre designed gradient fountain fill موجود ہیں جن میں یہ دیکھیں hot top recent popular ہے کوئی سے بھی اس کے علاوہ آپ یہاں سے browse بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے my computer میں لے جائے گا وہ اں سے آپ نے جو download کی ہوں گے وہ یہاں پہ add کر سکتے ہیں فرض کریں اس کو یہاں پہ apply کرنا ہے میں اس کو click کرتا ہوں تو ادھر سے apply apply کیا تو یہ دیکھیں aqua pipes with transparency transparency بھی ہم ابھی discuss کریں کہ کس طرح سے اپنے color کو transparent کر سکتے ہیں کوئی سا بھا یہاں سے apply apply کر دیں تو یہ gradient ہے میں یہ select کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو اس نے کس طرح سے edit کیا ہوا ہے کس طرح سے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں بے تہاشا جو ہیں وہ nodes ہیں کتنے nodes add ہیں پھر جا کے یہ gradient ہے جو بنا ہے میں اس پہ click move کر سکتے ہیں اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اس کا color بھی change کر سکتے ہیں node کو select کریں اور یہاں سے اس کا color change کر دیں کوئی سا بھی color آپ کر سکتے آپ کی مرضی ہے یہ تھے gradient fill یعنی کہ fountain fill اس کے علاوہ یہ دیکھ میں دوسرا ایک select کرتا ہوں تاکہ آپ کو transparency کا بتا سکوں میں یہ والا select کیا اس کو apply کیا اس میں دیکھیں transparency بھی ہے یعنی یہ والا color جو ہے اس میں 100% transparent ہے transparency کیا ہے اس کو cancel کرتے ہیں حضر کریں میں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں اس میں میں black color کر دیا میں ایک اور shape را کی اس میں یہ والا color کرتے ہیں f 11 edit fill میں آ گیا میں نے یہاں پہ دو color add کی ایک white اور ایک yellow white کو ہے جو اس کو تھوڑا کوئی اور color اس کو red کر دیتے ہیں right side پہ میں red color کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ میرا left والا یا right color ہے تھوڑا سا خلقہ ہو تھوڑا مدم ہو جائے transparent ہو جائے تاکہ اس کے پیچھے جو چیز ہے اگر text ہے یا کوئی shape ہے یا کوئی object ہے یا کوئی image ہے تھوڑی وہ نظر آئے تو میں اپنے color کو transparent transparent کروں گا وہ کیسے میں اس کو select کیا اس کی جو transparency وہ یہاں پہ ہے node transparency میں اس کو زیادہ کیا ادھر سے جتنی آپ چاہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو زیادہ کرتا گیا یہ مدم ہوتا گیا اور پیچھے سے جو black color ہے وہ نظر آتا میں نے یہ ٹائپ کیا اب میں اس shape کو اس کے اوپر لات ہوں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں جیسے ہی میں اس text پہ لاؤں گا یہ دیکھیں وہ پیچھے سے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہ والا color یہ والی side جو transparent کی ہوئی ہے یہ ہے color transparency تو اس طرح سے آپ اپنے color کو transparent بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں transparency کم کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ تھوڑا مدھم ہوتا گیا فول زیادہ کروں گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے yellow almost نہ ہونے کے برابر ہو گیا آج کی lecture میں ہم نے discuss کیا کہ کس طرح سے fountain fill یعنی gradient fill جو ہے وہ اپنے design میں اپنے objects میں اپنی shapes میں کر سکتے ہیں text میں کرنے کا بھی بالکل same یہ طریقہ ہے text میں بھی آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں تو next lecture میں ہم discuss کریں کس طرح سے vector pattern fill texture fill کر سکتے ہیں یہ سارے باقی ہم ایک lecture میں discuss کریں گے کیونکہ یہ بہت کم use ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو ایک lecture میں discuss کریں گے gradient اور fountain fill اور جو uniform fill ہے یہ mostly use ہونے ہیں اس لئے ہم نے ان کو ایک ایک lecture میں discuss کی ہے تا کہ یہ mind میں بیٹھ جائے اور بھولے نہیں تو آج آپ discuss کریں گے تو آج آپ practice کریں گے fountain fill کی کس طرح سے آپ gradients بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی next class میں thank you